ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاوں کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں کل دعا ان محجوبن یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور عداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی one third حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی two third آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں آئید کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے سر پہ دوبٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے راستے میں کئی درود نہ پڑھا ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو وضو کے ساتھ وضو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح ستھ دھانکے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوبٹہ اڑا ہوئے کہ آپ کے بال جلگ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن دروش شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوبٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی ارج نہیں سر ننگا بھی ہے تو دروش شریف پڑھ سکتے ہیں تو دروش شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو درود ان جیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے یعنی اِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَحَمَّكَ تمہاری دینی دنیاوی اخروی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتیں دوں گا دروشی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا قرآن سے روشناس کیا حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفت دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باباپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لات پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہیں پریشان ہے یا نہیں ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لئے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے غم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتے ہیں نبی تو تم پر تم سے بھی زیادہ تمہارے لئے مہربان ہے یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لئے کیا کریں گے ہم ان کے لئے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کے ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تینکیو کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پر ایک روٹین کے طور پر کسی کو تینکیو تینکیو بول دینا نہیں دل سے جنورلی دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو اکنالیج کر رہے ہوتے ہیں اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تم اللہ کی حق میں ناقدرے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سجیسٹر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر حسانات تھے لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لئے نہیں کچھ مانگ رہا اپنے باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا حسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کے تو بات ہی کیا سَيَاجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا اس کے مسائل کیسے حال نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور حال ہوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خود کچھ مانگ رہے ہوتے کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے نا جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حال نہیں ہوں گے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے لئے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ دروج ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تقرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اسرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آجزی اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے آیت دوبارہ سنتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملعے آلہ میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہئے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق بیدہ ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کہ اے ایمان والوں تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو سلات و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتوں بھی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ملع اعلا میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترہ ترہ کی مجالس ہوتی ہیں کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں مان جا سکتا اسمانوں میں بھی خاص مجالس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جانا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملع اعلا کہتے ہیں ملع کہتے ہیں سرداروں کو اور اعلا کہتے ہیں بلند بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں میرے سوچئے امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا یفعلون ما یعمرون لپکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے فالسابقات سبقہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کے کٹیگریز ہیں سورة فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکتہ رسولن اولی اجنحت مثنہ وثلاثہ وربا ویزید فی الخلقی مہیشا دو پروں والے پرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبریل علیہ السلام کے تو چھے سو پر ہیں سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین ارش پرشتے ہیں ان کی کندے سے لے کے یہاں کان کی لوہ تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑھتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے استغفراللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس رات پر چل پڑے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے پھول جاتے ہیں بڑی چیز ہو گئے ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ پھلاں نے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لئے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ان کے لئے وسیلہ نہیں مانگیں گے تو صلاحات کا جو لفظ ہے صلاحات کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے السلاة الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثنائی من اللہ عزوجلہ علیہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عزوجلہ کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحات بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجنے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاحات بھیجنے سے مراد اللہ سبحانو تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھوال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے صلاحات بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابو آلیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاحات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یسلونہ کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے صلات کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں صلات کہتے ہیں اور صلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر نہیں ہوں اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے سارے انسانوں چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے سکولرز ہوں سائنٹسٹ ہوں ریسرچرز ہوں جاند پہ جانے والے لوگوں جو مرضی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اتھنٹک حدیث سامنے آگئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر پھر اسی میں ہی شفاہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات انشہوات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگیا جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لئے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لئے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے ملند کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لئے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دبعہ آپ سے کہنے میں لئے دعا کرو آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لئے محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا آپ کو سلام کا توفہ بھی دیں صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازلوں آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتیاں ہو اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائد سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم على محمد درود ویسے تو یوں پورا پڑھ کر اللہم سلم على نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تابعین تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاوں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی لیکن اس کا انعام اور صلح کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کے مشن کو آگے لے کر بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کونسی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتبوں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور لا زوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیق سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم تو زیادہ حق دار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے تو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کریں تو اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتحیاب پڑھ کے سلام پھیر دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اس لئے آپ کو بزر ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گے تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور سلام پھیر دیتے ہیں نماز ہو جاتی تو یہ عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں شیخ سعادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانو تعالی اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے اور جو حقوق ہم پہ آئد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تقریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا پھر یہ عجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی پر آپ کو بھی ساتھ ہی پائدہ ہو گیا اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا اس کی علامت بھی ہے لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو ایسا رات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعہ میں کیا کیا فیض ملا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے ایک دران گزرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ دین کی طرف آ جائیں مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی خیر کرنے والا ہو ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی سپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی بائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لئے نہیں تھے آپ قریب بلکہ ہمارے لئے بھی ہیں فرمایا یہ آیت پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا اس کے وہ وارث ہوں گے اور جو قرض یا ایال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا آج کوئی حکمران کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آجو ایسی خیرخائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لئے آپ امت کے لئے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی ربی انہنہ ادللنہ کفیر من الناس فمن تبعانی فانہو مننی کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری پیر بھی کرے وہ مجھ سے ہوگا اور یہ آیت جس میں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یعنی جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندیاں دے دے اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے عیسی علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں تو چاہے تو سزا دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی اور آپ رونے لگ گئے یہ آپ کے دل میں امت کے لئے پیار تھا امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا محبت ہے تو اللہ عزیز والجللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور رازی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری پلا کے تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پر مہربان نہیں ہم پر ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں ان کو کھانے کہاں سے ملے گا ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا فلاں چیز کا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا ایال وہ قرصدار وہ میرے پاس آ جائے لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لئے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے آپ ہر نماز میں امت کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر نماز میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو اعلانیہ کیے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہستے ہستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا